موسیقی موسیقی کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے چکن کو میں نے بول کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا نمک ڈال دیا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کر دیا کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین اور ہمارے رمضان کے صدی اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات پوری کرے جائز ضرورت ہے پوری کرے اللہ پاک آمین سم آمین تو ابھی اس ٹائم بجھ رہا ہے جی ایک دن کا تو میں نے کچھ بنانا تھا سنیک بنانا تھا افتاری کے لیے ابھی گیز ہے میں نے پھر ایسا کر رہی ہوں کہ ریٹی کر کے نا ہم کو فریج میں رکھ دوں گی صرف رائی کرنے کا جو کام ہوگا نا وہ اسی رائن کروں گی افتاری سے پہلے تو میں نے کہا پہلے ہی اس ٹھوڑا بطلب ٹھیک ہوتا ہے بندہ فریش ہوتا ہے تو جیسے جیسے نا زہر کے بعد کا جو ٹائم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے بندہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے انرجی نیچے چلی جاتی ہے تو اس لئے میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جو کام ہے نا وہ زیادہ کر لیتی ہوں ویسے بھی اثر اور مغرب کے ترمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں بہت اچھا وقت ہوتا ہے اس ٹائم زیادہ زیادہ اللہ زکر کرنا چاہیے کہ عبادت کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے تو میں نے کہا چلے جو میرا کام ہے یہ میں پہلے سے زیادہ کر کے پارک ہو جاؤں اس ٹائم مطلب تھوڑا سا ہی کام ہو جو کہ مجھے کرنا تو چکن میں نے بوائل کر لیا ہے راگے کی رسپی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو رہی ہمارے ساتھ ویڈیو پوری دیکھئے گا پلیز ویڈیو پوری دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ سبزی میں نے منگوالی ہے ہمی لے آئی ہیں گلی سے آیا وہ تھا سبزی والا تو یہ مجھے چاہیے تھی بن گھو بھی وہ میں نے منگوالی ہے اور پھر ہم سوچ رہے تھے کہ پکانا کیا ہے تو چاول میں نے کہا چلو پکا لیتے ہیں پتہ روزہ کھولنے کے بعد افتاری کے بعد زیادہ کچھ کھایا نہیں جاتا چاول چلو پھر بھی تھوڑے بہت کھا لیے جاتے ہیں تو میں نے کہا چاول بنا لیتی ہوں بن گھو بھی اور گاجر والے سبزی والے چاول اور بن گھو بھی مجھے ان سنیکس میں بھی کام آ جائے گی تو دکھاتی ہوں پھر آپ کو چکن جب وہ بول ہو چکے میں اس کو ذرا کر لوں اس کے ریشے ریشے کر لوں چکن کو بول کے ان کے اس طرح سے ریشے ریشے میں نے کر دیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اپنا دوسرا کام جانا وہ شروع کرتے ہیں گھو بھی کٹ لیے اور اب بھی پیاس چھل کے وہ بھی کٹ لیتی ہوں یہ گھو بھی ہے اور یہ دو پیاس جتنی کونٹیٹی میں میرے پاس چکن تھا نا جو بھی میں نے آپ کو دکھایا ایک کٹوری میں تو اتنا ہی کونٹیٹی میں میں نے گھو بھی کو کٹ لیا ہے اور دو پیاس کٹ ہیں چھوٹے پیاس تھے اس لیے دو کٹ ہیں بڑا پیاس ہو تو ایک بھی کافی ہے تو یہ میں تیار کر رہی تھی آج میں نے چکن بھی بچا کے رکھا تھا اور جو ہم نے دو دن پہلے پوریاں بنائی تھی ناشتے میں تو وہ میدہ بھی رکھا ہوا ہے گوندا ہوا تو وہ بھی کام آ جائے گا آج جیسے ایک روٹی کا پیڑا ہوتا نا تو اتنا ہی ایک پیڑا ہی بچا ہوا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ پوری ہو جا مطلب جتنا میں یہ بنا رہی ہوں فلنگ کے لیے جو سامان بنا رہی ہوں اللہ کرے کہ میدہ بھی اتنا ہو دونوں برابر ہو یہ نہ ہو کہ کہیں میدہ کم پڑ جائے یا یہ سامان کم پڑ جائے دو چمچ گھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ پیاس بھی میں نے کٹ لیا ہے گھبی کی کٹ لیا ہے اور سوسز یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے چلی سوس اور سرکا اور کیا ہوتی ہے سویا سوس تو گھی میں ڈال دیا ہے پیاس تھوڑے سے ان کو بھوننا ہے زیادہ ان کو ہم نے گولڈن براؤن یا زیادہ براؤن نہیں کرنا بس نرم ہو جائیں تھوڑا سپک جائیں بس اتنا ہی ہمیں چاہیے اس کے بعد یہ خوبی بھی ڈال دیں گے اور میں نے پہلی دفعہ گھی والا جو فلنگ والا مسالہ ہوتا ہے مکسچر یہ میں نے پہلی دفعہ بنایا اور بڑا اچھا بنا تھا تو اس کو تھوڑے دیر میں نے ایسے ہی پکایا اس کے بعد اس میں میں نے پاورر مسالے ڈالے ہیں نمک ڈالا ہیں لال مرش ڈالی ہیں اور تھوڑا سی حلدے ڈالی ہیں اور بس اور زیادہ کچھ نہیں ڈالا اس کے علاوہ یہ سوسز ڈالی ہیں سویا سوس دو چمچ دو چمچ چلی سوس دو چمچ سرکا یہ چیزیں ڈالی ہیں اور جب شام کو افتاری کر رہا ہم جب یہ میں نے کھایا تھا تو واقعی بڑا مطلب اتنا مزدار یہ فلنگ والا جو یہ مکسچر ہے اتنا مزدار بنا تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے گھر میں اتنا اچھا مطلب بن گیا بزار سے جیسے وہ لیتا ہے نا کچھے سمو سے مطلب وہ پورے فل ریڈی ہوتے ہیں صرف ان کو گھر میں لا کے فرائی کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی بڑا اچھا سا وہ ہوتا ہے فلنگ تو مجھے مطلب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں بڑا اچھا ہوتا ہے چکن بھی ہوتا ہے اس میں تو آج جب یہ میں نے بنایا ہے نا تو وہی والی مجھے فلنگ آ رہی تھی ویسا ہی ذائقہ آ رہا تھا تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ واہ میں نے بھی آج بڑی اچھی والی فلنگ ریڈی کر لیا ہے اچھا چکن بھی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں بس ان کو ہلکی آنچ پہ میں پکاتی رہوں گی ہلکا ہلکا سا چکن تو خیر ویسے بھی ہمارا گلہ ہوا ہے اور بند خوبی بھی جلدی گل جاتی ہے تھوڑے بہت ان اس بس کا سر رہ بھی جائے تو وہ اچھی لگتی ہے مسالے میں ایک کرنچی سزائقہ آتا ہے نا تو سرکے کی وجہ سے کھٹا بن بھی آ گیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں ہلکا سا یہ تھنڈا ہو جائے جب تک میں وہ جو میدہ ہے اس کو نکال کے اس کے بنا لیتی ہوں روٹی اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا میں کس طرح سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا رکھا ہوا ہے ایک پیڑا ہی تھا جب میں نے فیلنگ تیار کرنے کے بعد یہ میدہ نکالا ہے تو پھر میں سوچ میں پڑ گئی تھی میں نے کہا یار یہ کم ہی نہ پڑ جائے تو پھر دوبارہ مجھے میدہ گوندنا پڑے گا دوبارہ میدہ گوندنے کا تو مجھے بڑا آلس ہو رہا تھا میں نے سوچا بس جتنے بھی بن جائیں گے بس یہی بناؤں گی چاہے تین بن جائیں ہم تینوں کو ایک ہی کیا جائے پر میں اور نہیں گوندنے بھاری تو اچھا یہاں پہ میں گلاس کے ساتھ اس کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی اس کی ٹکیاں سے میں نے کٹ لی تھی اور یہ چار ٹکیاں اس کی بن گئی تھی اور اس کے علاوہ دو ٹکیوں کا اور جو سائٹوں پہ بچا ہوا تھا نا میدہ ان کو دوبارہ بیل کے میں نے دو ٹکیاں پھر اس کی بنائی تھی تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے ٹھیر سارا مسالہ رکھا ہے اب یہ ویڈیو میں شاید آپ کو بڑی لگ رہی ہے لیکن بہت چھوٹی سی یہ بنی گئی تھی گلاس سے کیونکہ میں نے کٹی تھی تو وہ چھوٹی سی تھی اس کے اندر مسالہ میں نے جب بھرا تو ٹھر سارا مسالہ وہ تھا اور یہ دیکھیں وہ سموسے ہوتے ہیں جیسے سموسے میں تو ایک جگہ پہ مسالہ ہوتا ہے اور سائٹوں سے وہ صرف میدہ ہوتا ہے خالی لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کے پورے اندر سب مسالہ ہی تھا اور اس کے سائٹوں پہ بھی خالی جگہ نہیں تھی تو اب اس کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اس طرح سے اب شام کو بالکل جب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہوگا اس ٹائم اس کو فرائی کریں گے اس کو فریج میں رہنے کے بعد میں تو باہر چلے گی تھی زہر کی نماز پڑھنے اسلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید ہے ٹھیک تھا کونگے خوش باد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہوں برکت ہو سکھ سہت والی زندگی اللہ پاک نصیب کرے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میرمزان کا پہلے روزہ رکھا ہے اللہ احمد دے سب سارے روزے ایسے خیر خیر ایسے گزرے ہو جائیں اور رکھوں میں بھی اللہ پاک اتنی مغد دے مجھے دعا کرنا باکہ آپ سب نے بھی روزہ رکھا ہوگا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کل کا آپ کا روزہ تھا آج تو دوسرا روزہ ہے ہمارا پہلے روزہ ہے تو میں نے کہا میں اپنی بیٹیوں سے دعا سلام کر لوں اور زہر کی نماز کا ٹیم بھی ہو گیا لبنا باہر نماز پڑھ رہی ہے میں اندر آئی ہوں میں نے کہا میں بات پڑھ کر لوں اور نماز بھی پڑھ رہوں مجھے دعا کر لیا ہے ماشاء اللہ سے اب اللہ پاک اپنی رحمت کرے اس پیارے مہینے کے صدقے ماہ رمضان کے صدقے جو بیمارے ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو اچھے نمبروں میں پاس کرے اور نیک بنائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے یہی میری دعا ہے اب سب کے لیے خوش رہو آباد رہو اپنے اپنے گھروں میں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہو میں نماز پڑھ کے پھر آپ سے بات کرتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بہر میں نے ریسٹ کیا اس کے بعد پھر چار بجے تقریبا ہم نے کہہ رہی تھی کہ پکالو اس چاول پھر یہ ہے کہ تم ٹائم سے فری ہو کے بیٹھ جانا اب ان ٹائم پر پتہ نہیں گیس نہ چلی جائے تو تم ابھی سے پکال ہو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھا ہم جس کڑھائی میں چاول پکاتے ہیں اب ہمار پس کڑھائی ایک ہے تو چاول بھی اسی میں پکانے تھے اور وہ فرائی بھی اسی میں کرنے تھے جو ہم نے سموسے بنا کے رکھے تھے تو اب اب ہم ہی کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی ان کو فرائی کر کے ادھر رکھ لو ہوت پارٹ میں کیونکہ پھر چاول بھات میں اسی کڑھائی میں ہی پکانے ہیں اب نیکس جب بزار کا چکر لگے گا ایک چھوٹی سی کڑھائی لے آتے ہیں جس میں کوئی بھی چھوٹی مطلب تھوڑی سی کوئی چیز فرائی کرنے ہوتی ہے تو ہمیں یہ بڑی کڑھائی اٹھانے پڑتے ہیں تو اس دیفعہ جب بزار جائیں گے تو چھوٹی سی کڑھائی لے آئیں گے جیسے بندہ تھوڑے سی سموسے بنا لیتا ہے تھوڑے سی پکوڑے بنا لیتا ہے تو بڑی کڑھائی نہ اٹھانے پڑے تو اس میں چاول بنائیں گے چھوٹی کڑھائی گھن یہ بہت بڑی ہے نا اس میں بزار جائیں گے انشاءاللہ چھوٹی ہو جو گھی شیبات بھی جائے تو کاج کے رکھ دے ہاں 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 شکر اللہ سہی جا رہا ہے ماشاءاللہ تھوڑی سی کمزوری ہاں ہاں تھوڑی کمزوری ہے ٹاںگوں میں درد تو ہو رہا ہے بہت تو خیربوک کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی میں صبح کو کھاتی تھی تو شام کوئی کھاتی پانی بس پیتی تھی تو وہ بھی الحمدللہ صحیح ہے بھی اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ پہلا روزہ ہے ہمت دے گا اللہ تعالی اس کو دلتا ہی کہتا ہے اس میں لگ دیتے ہیں ہاتھ پارٹ میں پل کر کے شاہدی یہ دینا ہو جائے میں بھی کہتا ہوں چلو روزہ کے آنے اللہ پاکسی حد بھی دے روزہ بھی بندے پاکسی حد دیتا ہے اور میری آنکھوں کے روشنی بھی سلامت رہے آمین اللہ آمین اللہ سب کے حفظ و ایمان میں رکھے آپ نے سب کے رزق میں برکت دے برکتوں والا مہینہ ہیں ما شاہ اللہ پرائی ہونی گئے ہیں دو ٹوٹ گئے ہیں دو تھے دو تھے دو تھے اچھا دونوں چیزیں بڑھیں ہیں تیرے سے اٹھائیں نہیں آرہی ہیں انتر رکھ دیتی نا اس کو چلو ان کو فرائی کر کے نیچے میں نے کاغذ رکھ دیا تھا تو اس کے اوپر ان کو رکھ کے پھر اوپر سے بند کر دیا تھا تو یہ گرم ہی رہے تھے افتاری تک یہ ماشاءاللہ سے گرم ہی تھے چاول بنا رہے ہیں ہاں صحیح ہو گئے ہیں ہاں صحیح ہو گئے ہیں وہ میں نے ادھر رکھ دیا ہے تو اب میں نے کہاں سے اسی میں چاول بنا لو چاول بنا رہے ہیں چینیس چاول ہاں چینیسی سبزی دوالے جو ہو گئے اس میں بس چکن نہیں ہے ہاں چینیس ہاں سبزی والے بھی تا ہو گئے ہیں بند گھو بھی اور گاجر اور مرچا ٹاماتر سب کچھ بس ایک پہنچا ہاں ہاں تھوڑے سے جی جی روزے کھولو تے اتنی بھوک بھی نہیں لگتے ہائے بھی نہیں جاتے جی اور تھوڑے سے سالن بھی رکھا ہو گئے ہیں وہ بھی بنا لیں جب روز اکھولتا اتنی جیدے کھائے بھی نہیں جاتے چلو یہ پکانا تو ہوتا ہے نا روزے کہتے ہیں وہ تو کر رہی ہیں نا تمام سارے ہاں جی پکانا تو ہوتا ہی ہے ہاں جی روٹا میں بھی لیے ہیں بنانا بھی لیے ہیں اور سیب بھی ایپل ایپل ہاں ایک اردو اور ایک اردو اور ایک سرائکی ہماری سرائکی بھی بیچ میں ہے اور انگلیش بھی اردو سب بچے سمجھ جائیں گے نا بھائی چاپلوں کو دم پہ لگا کے پھر میں نے چینی بھی گول لی تھی شربت بنا رہی تھی میں ویسے تو اب موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے زیادہ پیاس نہیں لگی لیکن پھر بھی روزہ کھول کے شربت اچھا لگتا ہے تو بنا لیا سارا کام کرنے کے بعد وزو کیا میں نے اور پھر میں آگئی اندر تاکہ افتاری کے بعد پھر نماز پڑھوں گی نا تو وزو کر لوں پہلے کھیلے ہمیں نے لیا تھے سیب لیا تھے سبزی والے سے سیب میں نے کٹ کے نہیں رکھے میں نے کہا ایسے ہی رکھ دیں جب کھانا ہوگا سیٹرین کاٹ لیں گی یہ پہلے یہ کاٹ کے رکھا نا تو کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو ویسے بھی نہیں کاٹنے ہوتے ہیں تو یہ کر لیا ہے پانی جو ہے نا وہ بھی ہم ملے کر آ رہی ہیں میں نے شربت بنا لیا ہے چاولوں کو دم پہ رکھا ہوا ہے اور بس اب دس منٹ رہتے ہیں اور دس منٹ میں ہم مسجیدیں شیدیں سیٹ کر کے پھر افتاری کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ سے سب چیزیں رکھ لیا ہے یہ ہے ٹماٹو کیچپ اور یہ کیوبز برف کے یہی کافی ہیں بہت زیادہ تھنڈا پانی تو ضرورت نہیں ہے ہلکا تھنڈا ہی ضرورت ہوگا یہ گلاس بھی یہاں پہ رکھ دیا ہے چاول یہ خجور ہے اس میں شربت ہے اور اس میں وہ سموسے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے ہماری افتاری بس پانچ منٹ رہتے ہیں زان ہونے میں چاول ہنجو یہ چاول شمائلہ کے لئے ہنجو یہ چاول شمائلہ کے لئے خجور ہنجو دے جی اور میں نے چاول بھی دیا چل ترچاپ لیں گے سارے رام پی چل دیا جو دلہ دعا کر لو آمین آمین شمائل جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دی جتنے بھی اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے جن کے اولاد ہیں اللہ پاک اولاد کو نیک بنائے آمین جن کے گھر نہیں ہے جن کے گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو گھر دے اللہ پاک ہمارے گھر میں رزق کی برکت کرے آمین 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 اس میں بھی میں نے کیوز ڈال دیا کیونکہ بس ازان ہونے والی ایک دو منٹ ہی رہتے ہیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ میں تو میٹھا شربت نہیں پیوں گی ہمیں خجور کے ساتھ روزہ کھولیں گی بس ازان ہو رہی ہے چلیں جی افتار ہی کرتے ہیں بسم اللہ مہربہ وہ کون ہے 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 افتار ہی ہم لوگوں نے کر لیا چابل تو کھائے نہیں گئے تھوڑے سے ہی کھائیں ہیں تو بس پیٹ بھر گیا کیلہ کھائے ہیں سو موسے کھائے ہیں اور پانی بھی ہے اور بس پیٹ ہو گیا ہے فل رات کے بچ گئے ہیں دس عبداللہ حد سو گئے ہیں تو میں رمی کچن میں آیا ہے کہ کچن کے جو کام ہے وہ بھی ختم کر لیں چاول کے بچ گئے ہیں ہم نے ایک پاو چاول بنائے تھے اس میں سے بھی بچ گئے ہیں آدھی پلیٹ ہی ہم تینہ نے کھائی ہے کھائی بھی نہیں چاہتے افتاری کے بعد مطلب تھوڑی سو جو چکے ہیں نادیا کو بھی دیا ہے شمائلہ کو بھی دیا ہے اس میں میں نے آہا جی ناڈیا کو بھی بھیجیا ہے تو نادیا کو بھی پلیٹ بھیجیا ہے اور پھر بچ بھی گئے بس تھوڑی تھوڑی ایک پاو چاولوں میں سے یہ ہے ہمارا کھانا اس میں نا بس پانی پی کے اور پھر دو تین چیزیں کھا کے بندے کا پیٹ بھر جانا ہے آہا تھوڑی تھوڑی افتاری میں تو جی بلکل لیکن پھر خنامہ بھی گاز بھی ہوتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھی نا بنائے آہا تھوڑی 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 میں ڈال دیا ہے ہمیں آپ کو فریج میں رکھ کے دکھاتے ہیں میرا ہاتھ چلا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آگیا ہاں جی تھوڑی سے آگے ہو جاؤ یہ آگیا اچھا نچے وہ برف والی وہ پڑھا ہے نا ہاں وہ ایک برف کا کھٹوڑا رنکھا ہوا ہے جی جی وہ سب اتنی برف بھی نہیں رکھتے ہیں اب وہ بہت زیادہ سردی وہ گرمی نہیں ہے نا ماشاءاللہ فریج دیکھ کے دل خوش آ جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جنہوں نے لے کے دیا ہے اللہ پاک ان کو خوش رکھے عباد رکھے آمین آمین اور اب سارے ہاں جی سارے کام بھی ہو گیا ہیں دیکھو تو آٹا ابھی میں نے نہیں گوندہ تھکی کھڑی ہوں صبح تازہ ہی بنا لیں گے ہیں صبح ہاں جی جلدی اٹھ جاؤں گی نا تازہ آٹا گوند لوں گی اور دہی بھی مقبال لیں گے کیونکہ سالم تو آج بنایا نہیں ہاں جی دہی سے ناشتوں کر لیں گے سہری اب جنال سو گیا ہے تو ہم بھی سوٹے ہیں اب تاکہ پھر صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے نا جی صبح پھر سہری میں آپ سے میرا بلا گانت ہوتی ہے آج لبنا ذرا چپ چپ ہو کے بیٹھ رہی سو ہی رہی ہے کچھ دیر ماشاءاللہ پہلا روزہ جو تھا ہاں جی موسم تو خی ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں گے کتنا سا تو پتہ چلتا ہے ہاں گے ہاں جی ضرور چلو آج با ملتے ہیں پھر آپ سے سہری میں ہاں جی آپ بیٹھو میں ذرا ادھر سے دروازہ باندھ کرتی ہوں اسلام علیکم صبح ہو گئی ہے ساڑھے تین ہو رہی ہے سہری کا ٹائم ہو گئی ہے سہری کو ساڑھے تین کا ٹائم ہے جی میں تو تین بجے اٹھ گئی تھی آٹا بھی گوند لیا ہے اور جو تھوڑے بہت برتل تھے وہ بھی میں نے دھو دیا ہے علی گیا ہوا دہیلے نے نادیا کا بیٹھا تو میں نے بھی منگوا لیا ہے آج تو بہر بارش ہو رہی ہے آج بارش بھی ہاں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے آج گیس پہ بہت ہلکی آ رہی ہے جیسا پناہ کے روٹی بنتی ہے تو برنا وہ سلنڈر والا چلہ نکالوں گی بند جائیں گی شاہ جنہیں تو وہ پر آپ بے گرم ہوا کھڑے ہیں سیکھ ہے باہر کا دکھاؤں موسم وہ بارش دیکھیں بارش ہو رہی ہے اب یہ تو ہلکی بہت تیز بارش نہیں ہے ایسے ہے سری آج سہری کے ٹائم نہیں اٹھا تھا کل بھی میں نے اس کو اٹھایا نہیں تھا وہ خود ہی اٹھ کیا تھا پھر یہ جلدی اٹھ جاتا ہے نا نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے پاس دو گھنٹے ہوتے ہیں تو اٹھائی گھنٹے تو پھر یہ ہوتا ہے فارق تو پھر یہ مجھے کہتا ہے ماما موبائل دے دو اب اتنی دیر یہ موبائل یوز کرتا رہتا ہے تو آج میں تو میں کہہ رہی تھی کہ اب یہ نہ ہی اٹھے تو بہتر ہے بس سکول جانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو میں جگہ دوں گی تاکہ یہ اٹھے اور تیاری کرے سکول کی ہاں بچے جب سہری میں اٹھتے ہیں نا تو اچھا مطلب امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پر بچوں کے دل میں شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا بالکل تو بس یہ اس کے پیپر ہو جائے نا پھر میں اس کو خود اٹھایا کروں گی کہ اٹھو سہری کا ٹائم ہے سہری کر لو اس کو پھر میں خود اٹھایا کروں گی تو بس یہ ایک ہفتہ اس کے پیپر ہیں یہ ایک ہفتہ میں اس کو ذرا ریسٹ دیتی ہوں اچھا گائے کا دودھ نہیں ملا تھا اس ٹائم منگوایا تو تھا لیکن ملا نہیں تو پھر میں نے ملک پیک کی چائے بنا دی تھی دودھ تو ملا نہیں چلدہ ہی مین گئی ہے یہ کافی ہے سالن بھی میں نے گرم کر لیا تھا کچنار اور چکن والا سالن رکھا ہوا تھا تو میں نے گرم کر کے چائے بھی کپ میں ڈال دی تو اب میں جا کے بیٹھ رہی ہوں مجھا اور پائی پہ اب میں یہ چیزیں مجھے اٹھا کے وہاں پہ دیں گی یہ دیکھیں یہ ہے سالن چائے اور روٹی پراتھا میں نے نہیں بنایا سمپل روٹی آج کل میں نے پراتھا چھوڑا ہوا ہے تو یہ پورا ایک مہینہ میں پراتھا چھوڑ کے دیکھتی ہوں کہ کیا کوئی اثر ہوتا ہے میرا جو بازندرہ زیادہ بڑھنے لگ گیا تھا تو میں نے کہا پراتھا چھوڑ دیتی ہوں بہر بارش ہو رہی ہے آئیں گے دوسری سہری ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے دوسرا روز آج ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 صحیح ہے ماشاءاللہ خود بھی نہیں اٹھا سکول جانتے ٹائم دو گھنڈ ہے دو تین گھنڈ ہے پہلے پھر تنگ کرتا ہے اور آج میں نے چل پائی پہی نماز پڑھ لیتی آج میں ٹیبل پہ نہیں بیٹھی ہوں کیونکہ اس پہ تنگ ہوتی ہے تو اب میں خیر موسم اچھا ہے تو بارش روک گئی تھی ہلکی سی ہوئی تھی پھر میں انہیں باہر جو چرپائی رکھی ہوئی نا اسی پہ جا کے باہر نماز پڑھ کے پھر میں آ گئی تھی امی کی یہاں پہ جایا رکھی ہوئی امی نے روٹی کھا لی سلام علیکم عبداللہ حدہ بوٹھ گیا ہے جی اس ٹائم بج رہے ہیں ساتھ عبداللہ حدناشتہ کر رہے ہیں اب یہ سکول جائے گا دہی کے ساتھ کھا رہے ہیں دہی میں چینی ڈال کے آج سیکنڈ روزہ ہے عبداللہ حد کا سیکنڈ پیپر ہے جیسے جیسے روزے چلیں گے ویسے ویسے ہی پیپر چلیں گے یہ عبداللہ حدہ جا رہا ہے سکول میں سہری کر کے سوتی نہیں ہوں کیونکہ پھر میں سو جاؤں تو اس کو سکول سے لیٹ ہو جائے گا تو بس اب اس کو بھیجائے اب سکون ہوگا یہ تھا ہمارا جو آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو سبسکرائب شیئر اور لائنک ضرور کر کے جائے گا ویلوگ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن پھر بھی آپ نے پورا دیکھا بہت زیادہ شکریہ دل سے شکریہ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کی باتیں قبول کریں آمین سم آمین کل ملتے ہیں اور آج جن دوسرا روزہ ہے تو آپ سب کو دوسرا روزہ مبارک ہو اور جن کا تیسرا روزہ ہے آج ان سب کو بھی تیسرا روزہ مبارک ہو انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ویلوگ میں تب تک لیں اللہ حافظ